بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رہن کرنے والا ہے اور سبی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو تمام مخلوقات کا پروردگار اور بڑا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکر نام سے کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز مجھے کہتے ہیں فرحان زفروان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کے پاس میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں مشتعل حجون کے ہاتھوں قتل ہونے والے پریانتھا کمارا کی اہلیا نیلوشی ڈسار نائی کا آج کس حال میں ہے پریانتھا کے ساتھ ان کی ویڈس ایپ پر آخری گفتگو اور ان کی شادی کی تصاویر بھی پہلی بار منظر عام پر آئی ہیں جو اسی ویڈیو میں شامل ہیں پریانتھا کمارا کے قتل کے واقعہ کو ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے جب انہیں تین دسمبر دوہزار اکیس کو سیال کورٹ میں تو انہیں مذہب کا الزام لگا کر قتل کر دیا گیا تھا پریانتھا کمارا کی اہلیا اس وقت کلمبو کے ایک مضافاتی علاقے راگامہ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہیں اور اپنے شوہر کی یادوں کے سہارے زندگی گزار رہی ہیں اور جب انہیں اپنے شوہر کی یاد زیادہ ستاتی ہے تو وہ سوشل میڈیا کا سہارہ لیتی ہیں اور اپنے جذبات شیئر کر دیتی ہیں جس پر ان کے رشتہ دار اور دوست ان کی ڈھارس بنداتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں پریانتھا کے قتل کو ایک سال گزر جانے پر ان کی اہلیا نے فیس بک پر اپنے خواند کے ساتھ آخری بار ہونے والی ویٹس ایپ چیٹ کا سکرین شارٹ شیئر کیا اس سکرین شارٹ میں پریانتھا کے لاسٹ سین میں تین دسمبر اور صبح کے گیارہ بج کر تیتیس منٹ کا وقت ہے اس چیٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پریانتھا کی اہلیا نے انہیں دو دسمبر کو بھی کال کی جس کا پریانتھا نے جواب نہیں دیا جبکہ انہوں نے پریانتھا سے کہا کہ میری فون کال کا جواب دو اور پوچھا کہ کیا تم ٹھیک ہو پریانتھا کی اہلیا نے ویٹس ایپ چیٹ کا سکرین شارٹ شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا ہے کہ تمہاری زندگی کا آخری دن میری زندگی کا بترین دن تھا پریانتھا اور ان کی اہلیا کی شادی پچیس فروری دوہزار پانچ کو ہوئی پچیس فروری دوہزار بائیس کو ان کی اہلیا نے پہلی بار اپنی اور پریانتھا کی شادی کی تصویر شیئر کی اور انہوں نے اس کے ساتھ کیپشن میں لکھا کہ آج کے دن جیسا ایک دن ان کی اہلیا نے پریانتھا کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر محبت تمہیں بچا سکتی تو تم کئی سال ہمارے درمیان رہتے انہوں نے بچوں کی جانب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ لیکن میں نہیں چاہتا کہ تمہیں دوبارہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے آپ کی روح کو سکون ملے آپ کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک لازمی دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں شکریہ